ناندر شہر میں دو دن کی موصلہ دار بارش کے سبب شہر کے کئی علاقوں میں پانی داخل ہو چکا ہے اس صورتحال کے سبب شہریان کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے شہر کے کئی سماجی کارگنان اپنے طور پر لوگوں کی امداد کرنے میں گامزن ہیں اسی طرح ناندر یوت کانگریس کے مہا سچیو وہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج بورڈ ممبر عبدالحبیب عرف حبو بھائی کے جانب سے شہر کے کھڑکپورہ علاقے میں سیلہ متاثرین کے درمیان کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے آج پرباگ نمبر اٹھرہ میں دو دن سے زوردار بارش ہونے کے کارن سے لوگوں کے گھروں میں تین سو سے چار سو گھروں میں پانی گھسنے کے وجہ سے آج ہم نے ہماری جانب سے کھڑکپورے کے اندر کھانے کا نظم رکھا ہے جو بھی متاثر لوگ ہیں ان کے لئے ہم گھر گھر کھانا پہنچا رہے ہیں اور ہماری اللہ سے یہی دعا رہیں گے کہ بارش کو تھما دے اور میری افوام سے ایک گزارش ہے جو لوگ نالے کے کنارے پر رکے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ایک ریکویشٹ ہے کہ جہاں جہاں کار پرویشن نے انتظام کیا ہے جیسا زیبہ فنکشن ہال ہے شائن فنکشن ہال ہے ان ٹی سی میل ہے یہاں پر اپنے نانڈر کے اسنوبری ڈیم کے دروازے بارہ سے چودہ دروازے کھل چکے ہیں اور پیٹن گیٹ کا بھی پانی چھوڑا گیا ہے اگر بارش کے کارن زیادہ پانی اگر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے میری ایک ریکویشٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے جیسا مخامی انٹی سی میل ایریا ہے اور تمہارے سیلاب نگر کے جو لوگ ہیں محمود خان گاڈان ہے اور پھر زیبہ فنکشن ہال ہے ان سبھی لوگوں کے لیے انتظام مہاں پر رہنے کے لیے رکھا گیا ہے کارپوریشن کی جانب سے اور جو بھی امداد جو بھی مدد لگیں ہمارے جانب سے انشاءاللہ ہم پوری طرح سے اس کو انجام دیں گے حبیب بھائی عرب ابو بھائی کی جانت سے پانی کے سیلاب جزا لوگوں کے لیے کھانے کا نظم رکھا گیا ہے اور گھر کر جا کے انہوں تقسیم کر رہے ہیں آج جو سیلاب سے متاثر لوگا ہو رہے ہیں ہمارے کارپوری کے اندر بارہ ماں مزید کے پیچھے جو لوگوں کے دھروں میں پانی آ گیا ہے اور دھروں سے پریشان ہیں وہ لوگ ان کے دھروں میں کافی پانی ہے دھروں سے پانی ابھی تک نہیں اترا وہ لوگ گھر سے باہر ہیں ان کے کھانے پینے سے سارے تمام ضروریاتوں کی پریشانی ہوئی کسی کے ذمہن کے اندر ہمارے ذمہ دار بن کے ہمارے ابو بھائی نے پچاس کلو کا جو ہے کھانا بنایا ہے ان لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے جہاں جہاں بھی سیلاب سے لذب میں پریشانے لیں ان کے لیے کھانا تقسیم کریں گے ہمارے ابو بھائی اور ان کے ساتھ